ہلو جی کیا ہوا رہے آپ سب لوگوں کا ہمیں بلکل ٹھیک ہوں نیت ہے کہ آپ لوگ بھی سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور آز کے آپ کے ساتھ میں ایک نئی ویڈیو رہ گئی آپ کے قدم میں حاضر ہوں جیسے کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے جو بلڈرز ہیں کتنے دن ہو گئے ہیں بلڈرز کو مطلب میں نے کوئی ٹائمین نہیں دیا بلڈرز بھی اداس ہو گئے ہوں گے کہ اب دی دی ہمیں ٹائمین نہیں دیتی ہیں تو ہم اتنے بڑے بڑے بلڈے کے اپنے آئے ہوئے ہیں تو جی جو باس بلڈرز ہے اتنا یقین کریں وہ دکھی ہوا تھا نا اس کی چلا گلون بڑی بلڑی اب نے مائی کے گئی تھی جو کہ نہیں جانا چاہتی تو کہتی میں نے نہ بیجو مینا نہیں دل کا رہ جانے کو مجھے نہ بیجو میجھے اسمان لینے آ گیا نہیں تو میں نے نہیں جانا تھا وہ دیکھیں جس کی زبان اُلٹی لگی ہوئی ہے اسوان ہے اس کا بھائی ہے اس کی زبان اُلٹی لگی ہوئی ہے میں نے تو دھمیں کو دن کواہ دنہا شتی ہو تو میں نے کہا ہوں میں آپ کو لینے آسان ہوگا میں نے اس کیوں اور اس کی دوائی باتوں کو سمجھ ہی نہیں آتی آپ کو اگر اس کی ویڈیو دیکھنی ہے تو یہ کوئی خاص بند آپ کو حائر کرنا پڑے گا جو آپ کو اس کی بلڈرز کے بڑے بلڈرز ہے دھوڑا سا ساف کر دھوڑا سا لگائیں بلکل ٹھیک ہو جائے گی کوئی علاج ہو گی رکھ اس کی ضرورت بس اس کی زبان تھوڑا سا الٹی ہو گئی تو میں سمجھ نہیں آتی ہو گیا بھولتا ہے لیکن وہ پھر بھی بھولتا ہے بھولتا ہے کوئی وہ بتا رہا تھا اپنی ویڈیو میں کہے پوپو جی کہ ٹینچی تھی کوئی انہوں نے ٹانڈوں میں اپنی ٹینچی بتائی ہوئی تھی وہ ٹینچی نے ٹینچی کر لیا وہ ٹینچی کہا ٹینچی 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 مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے اس کے بعد خیر اس نے کوئی خاص بات بتائی تھی جو کہ ہسی وہ جا رہا تھا پاگلوں کے طرح باز کے سمجھ نہیں آ رہی تھی اگلی بات مسٹر بلڑ جو کہ بہت زیادہ دکھی ہیں اب تو خیر ان کا دکھی ہونا نہیں بنتا اب تو بلڑی آپس آگئی ہے تو جو چلاک لومبڑی بلڑی ہے چلاک لومبڑی بلڑی کی آپ نئی سکیم دیکھیں کہ اس نے آتے کہنا شروع کر دیا ویوز لینے کے لیے اب ہم بھی ایسا گھر بنائیں گے آپ دیکھیں ایک بلڑ ہے اپنی بلڑی کو لے کے وہ گیا ہے سموسے کھلانے کے لیے سموسے کھلانے کے لیے یقین کریں ہمیں بھی اتنی مہنگی مہنگی جگہ پہ جاتے ہیں اتنا مطلب پیسے لگاتے ہیں کہ اچھی جگہ سے کھانے ہیں انہوں نے جی گھر سے برطن لے گئے ہیں پلیٹے ڈھاکے لے گئے ہیں چمچ لے گئے ہیں اور جاکے انہوں نے ایک زیرے تعمیر کالونی میں بیٹھ کے بلڑ اور بلڑی نے سموسے کھا لیے لوگ اتنی اچھی وہ جگہ تھی یقین کریں میں تو خود سوچ نہیں کسی دن سموسے لوں اور جاکے ایسی جگہ پہ بیٹھ کے کھاؤں پہلی بات وہ زیرے تعمیر کالونی میں سموسے کہاں سے آئے ملتا ہے سموسے بھی گھر سے لے کے گئے تھے بیک کرو کے کیونکہ تو سموسے کہاں سے جب وہ برطن لے جا سکتے ہیں تو سموسے بھی لے جا سکتے ہیں کتنی اچھی جگہ انہوں نے سیلیکٹ کی ہے جاکے بلڑ بلڑی نے اپنے بڑے بڑے بلڑوں کے ساتھ کھانے کے لیے سموسے تو میرے حیال سے انہوں نے ایک چکی میں پورا سموسا کھا لیا بلڑی نوی 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 بلڑی یہاں تھوڑا شرماتی ہوتی ہیں تھوڑا آدھا سمسا کھا لیا بلڑی ان کے بہت بڑے بڑے ہیں تو خیر پیچھے سے بلڑ کی عادت دیکھیں بلڑ کتنا اچھا بندہ ہے بلڑ اتنا اچھا بندہ ہے کہ اس نے بلڑی گئی تھی اس نے پیچھے سے اس کے بڑتن بلڑی کے دھوئے بلڑی کا کمرہ سمیٹا کشن چینج کیے بلڑ بندہ ہے بلڑ بندے نے کہا میری بلڑی گئی بھی ہے اب میں پیچھ جیسے اس کا تو وقت ہی نہیں گزارا تھا کہ میں کیا کروں میری بلڑی نہیں ہے یہاں پہ تو اس نے پتہ نہیں کیسے روڑ دھوکے اپنا وقت گزارا تو میں نو نیند نائے ہائے ہائے میں نو نیند نائے بلڑی تے بغیر میں نو چین نائے ہائے کوئی ڈونٹے کے لائے میری کہاں بلڑی کھو گئی ارے کہاں میری بلڑی کھو گئی بلڑی کا کوئی ذہن نہیں تھا بلڑی کو دھکے مار مار سکتا ہے جا پہنڈ جلی جا اپنے مائی کے اپنی رسمیں پوری کر لیں تھوڑے سے جو ہے بعد میں چاہے نا جی بعد میں مرسر جڑی نے فیلحال بلڑی پلیز بلڑی چلی جا بلڑی نے جانا نہیں تھا بلڑی کو انہوں نے بس بھیج جا ہے تو بلڑی کا آگ سے دیکھ لیں سین چلے بلڑی کیا میں آپ کو بانتا ہوتی ہے اگلا بلڑ کا سین دیکھیں بلڑ جی نے کیا کیا بلڑ جی جب بلڑ جی کو پتہ چلا میری بلڑی نے انہوں نے تینشن دائیوٹ کرنے کے لیے نا اپنے بلڑی کو بھولنے کے لیے گاجر مڈڈڈا لڑنا ہے کیوں بنائی انہوں نے اب باجی واہس ہے ہوں بندوں والے کام نہیں یہ بندہ وہ وہ پہ چلا جاتا ہے پھر نے چلا جاتا ہے موویز دیکھ لیتا ہے یا ایسا کچھ کرتا ہے تو باجی بلڑ ہے وہ تو انہوں نے یہ کیا کہ بڑے بڑے بلڑوں سے پرے والے گاجریں کٹیں اور پھر اپنے بڑے بڑے بلڑوں کی مدد سے انہوں نے آلو کٹیں اور بڑے بڑے بلڑ کی مدد سے اپنے مٹر نکال لیا انہوں نے ایسے انہوں نے اپنے موں میں مٹر جالا ہے ایسے کرے بڑے بڑے بلدوں میں رکھا اور ایسے کر کے مٹر نکال ان کی ماتا جی ساتھ بیٹھی انہوں نے کہا کہ بلد پہلے داس ہے کہ یہ نہ ہو کہ بلد ہاں ڈیپ کاتب کاتا ہاں ڈیپ میں خود گر جائے اور بھی ہو جائے یہ خود کوشی کرنے کی کوشش کرے کہ اس کی بلدی چلاک لنبڑی ہے نہیں یہاں پہ تو اس نے اپنی نظر زیر نگرانی اسے گاجری پکوائی ہے اور بلد صاحب نے ان کو پاس بٹھایا انہوں نے کہا کہ گاجریز آیا ہو گئی میں نے بلدی کے خیالوں میں کھوئے 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 رہتے ہیں ہم بلدی کے خیالوں میں جانے کہاں ہے ہماری بلدی چلے خیر تو انہوں نے کہا پتہ نہیں باہر نہ دل جائے تو ایسے ہمہ مارے گی مجھے پکڑ کے میرے بڑے بڑے بلپن دے گی تو اس لئے اس نے نا دی تو اور انہوں نے کہا بلدی کے وجہ سے کہیں گرنا جائے چیزیں اس کی مارکس میں نے چیز کر لیا کیونکہ میرا بیٹا بھوزت کر رہا تھا کہ مو مجھے مارکس دے دیں اپنا مو مجھے مارکس دے دیں تو مو مجھے اس کو دے دیا اپنا تو اس کو زور سکونا آگے تو اس نے شور بچایا ہوا تھا تو دوبارے سے کنٹینیو کرتے ہیں اپنی ویڈیو اس کے بعد جیسے کہ اس نے دال دی گاجریے وغیرہ وہاں کو تینشن تھی اب دیکھیں کہ مہنگائی پہ بہتار بلڑی کی خیالوں میں کھویا ہوا تھا اب وہ بیٹھا ہوا تھا چڑھ کے بلڑی کی خیالوں میں دکھی ہو گئے بندہ بڑے بھائی نے اس کو پوچھا ہوئے باجی باس دکھی کدو آنا پھر میں بیشنے کہ چرطان سے مارا اس نے اس کو تو باتا آنا باتا ہونے کدو آنا باتا ہوا باتا ہوا باتا ہوا باتا ہوا باتا ہوا ہوا چلے خیر اب چلیں بلڑی پہ تھوڑا سا اپنا کیمرا کھماتے ہیں بلڑی بلڑی وہاں پہ مجھے مان رہی ہے بلڑی دکھی بہت تھی بلڑی کیلئی خوشی تھی جیسے جیسے وقت گزر ہے ایسے سے میں دوبارہ سے بلڑ کے پاس پہنچنے کا باقت آ رہا ہے بلڑی بلڑی گئی ہی تھی ہمارے کے گھر میں وہاں چاہتے ہیں مچھلی بھی نہیں کھا سکتا تو مچھلی کہا کہتی چاچا جیسے کھوڑکا پہ گئی ہے مطلب کھارش پہ گئی ہے تو ہمارے کہتی بس کردے ٹی وی جو تکیند دہی ہیں کھارشی ہسے کھارش کھوڑکا پہ گئی ہے گریب بندے مچھلی بھی نہیں کھا سکتا کھوڑکا پہ گئی ہے اگلی بات انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا مچھلی ہے انہوں نے کھالی ہے مچھلی یہ نا پیٹ میں جا کے تیارنا شروع کر دے اور کام خراب ہو جائے جا کے شارک بن جائے پیٹ میں جا کے مچھلی کھالی تھی مچھلی انہوں کے لئے کوئی بہت بڑی چیز تھی جو انہوں نے کھالی تھی انہوں نے اس کو مچھلی کو اکسیجن مطلب گیس ہوتی نا جو بوتل میں تو وہ گیس دے کے مارنے کی کوشش کی گیس کا وولیوم زیادہ کیا انہوں نے نیمبو نچھوڑا تاکہ مچھلی جیسے ہی پیٹ میں جائے گی یہ گیس والی بوتل نیمبو نچھوڑ گیا میں تو پتہ تھا ہم تو فریش لائم پیتے ہیں تو اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایسے اب نیمبو بھی نچھوڑ سکتی ہے اور سیونپ کی بوتل میں یا ایسے سوڈا کی بوتل میں کسی میں تو وہ آپ کی ایک منفرد بوتل بن جائے گی اس سے آپ مچھلیوں کے دم گھوڑ کے ماہ سکتے ہیں تو وہ آپ لوگ کو پتہ ہے چلی گیا ہوتا لیکن اب خیر ہے بلڑی واپس آگئی ہے بلڑی اس بیک اور جب بلڑی واپس آئی تھی تو بلڑ نے خاص اس کے لئے گانا کہتا ہے چلانگا پکھیاں بڑا کچھ کہن گیا بلڑی دیا گیاں بلڑی آگئی ہے اور بلڑی اب دیکھیں آکے کیا کرتی ہے بلڑی نے اپنا کام چلایا ہوئا ہے بلڑی آکے مطلب ساری دنیا ان کی آگئی ہے ٹی وی پہ بلڑی اپنا موہ نہیں دکھا رہی کیوں نہیں دکھا رہی ہے تو آنے والے کل میں ہی پتہ چلے گا کیا وجہ ہے نہ اس کا موہ دکھانے کی یا اس کے بارے میں جو باتیں کی جارتی کو سچ ہے یا کوئی اور وجہ ہے جو بلڑی اپنا موہ نہیں دکھا رہی باقی آپ دیکھتے ہیں بات میں کیا ہوتا ہے فیلال عبدی جی 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 اجازت آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی آپ کی دوست بلڑی نہیں ہوں میں میں مدھو رہی ہوں بائی